جی میں ہوں وقاس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وقاس خان اوفیشل آج کراچی کی مقامی عدالت سے ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور اس اپ ڈیٹ کا تعلق ہے مرہوم ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے ویڈیو سکینڈل سے متعلق تو یہ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کیس میں ایک نئے ملزم کا اضافہ ہوا ہے جو کہ پہلے چالان میں موجود تھے لیکن عدالت کے روح بروح پیش نہیں ہو رہتے بار وار ان کے وارنڈ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود یہ عدالت کے سامنے نہیں آ رہے تھے لہٰذا آج یہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں گزشتہ روز انہوں نے عدالت سے زمانت لی آج جس عدالت میں ٹرائل چل رہا ہے اس عدالت کے رو برو پیش ہوئے وہاں سے یعنی وہاں انہوں نے سرنڈر کر دیا اور عدالت نے ان کی زمانت منظور کی پانچ لاکھ روپے جمع کرانے کے عویز اور عدالت نے حکم دیا کہ آپ نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو کر وہاں پر بھی ٹرائل کا سامنا کرنا ہے ایف آئی اے جو سوال پوچھے آپ سے اس کے جواب دینا ہے تو یہ کیس ہے ڈاکٹر آمل لیاقت حسین کا ویڈیوز جو ان کی وائرل ہوئی تھی جس کے بارے میں ان کے اہل خانہ یا بچے جو ساب کا بیوی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ڈاکٹر آمل لیاقت حسین پر شدید آسابی تناؤ آیا جس کے باعث ان کا انتقال ہوا کیس کے پس منظر میں تھوڑا جاتے ہیں اور پھر میں بتاؤں گا یہ شخص کون ہے مشہور سیلیبریٹی سمجھیں یا مشہور یوٹیوبر کہیں مشہور اینکر کہیں مشہور صحافی کہیں جو بھی آپ نام دیں لیکن بڑا نام ہے اس کیس کے آغاز میں جب دانیا شاہ کو پولیس عدالت میں لے کر آتی تھی گرفتادی کے بعد تو اس وقت جو ان کے وکیل ہیں لیاقت گبول ایڈیوکیٹ دانیا شاہ کے مرکزی ملزمہ ہیں ڈاکٹر آمل لیاقت حسین کی تیسری یہ ویگم ہے انہوں نے عدالت میں ایک بار کہا اور بڑا یعنی ایک حیران کن انہوں نے دلائل دیا عدالت میں کہا کہ میری جو موکلہ ہے یعنی دانیا شاہ جو ہیں ان کو تو بے بنیاد پکڑا گیا ہے یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور ان کی وائرل ہونے والی ویڈیوز کی وجہ سے ڈاکٹر آمل لیاقت حسین جو ہیں وہ شدید تناؤ کا شکار ہوئے جس کے باعث ان کا انتقال ہوا وہ آئیسولیشن میں چلے گئے تھے اور نہ جانے کس کیفیت میں گزرتے گزرتے ان کی زندگی اختام پذیر ہوئی لیکن ویڈیوز تو اصل میں انہوں نے وائرل کی ہی نہیں تو ڈاکٹر آمل لیاقت حسین سے متعلق یہ جو ویڈیوز وائرل ہونے کا معاملہ ہے اس میں لیاقت گبول نے عدالت کو یہ بتایا کہ اصل جو ملزم ہے اس کیس کا وہ ہے یاسر شامی یاسر شامی جو مشہور یوٹیوبر ہیں اور بڑی اچھی ویڈیوز ان کے سامنے آتی ہیں دلچسپ ویڈیوز ہوتی ہیں اور لوگوں کو ہساتے بھی ہیں معلومات بھی فرام کرتے ہیں اور لوگ بہت شوک سے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ان وکیل صاحب نے دیاقت گبول صاحب نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کو لائے جائے ان سے پوچھا جائے ان سے تفتیش کی جائے کہ یہ ویڈیوز وائرل کہاں سے ہوئے تاہم یہ اتنے عرصے سے یہ کیس چلتا آ رہا تھا بلاخر جب بار بار وارنٹ نکلے عدالت نے طلب کیا نہیں پیش ہوئے اور وارنٹ گرفتاری نکلنے کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوئے یاسر شامی اور اپنی درخواست میں زمانت لے رہے تھے تو اس میں موقف یہ اپنایا کہ میں اس مقدمے کے ٹرائل کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں اور مجھے گرفتار نہ کیا جائے عدالت جب طلب کرے گی جب پیش ہوگی میں عدالت کے روبرو پیش ہوا کروں گا لہٰذا عدالت نے پانچ لاکھ روپے کے وزن کو زمانت دی نہ صرف زمانت دی بلکہ تئیس تاریخ کو ترمیمی فرد جرم آیت کی جائے گی اس سے قبل فرد جرم آیت ہو چکی ہے چارچ فریم ہو چکا ہے لیکن چونکہ نئے ملزم کا اضافہ ہوا اس کیس میں اسی وجہ سے اب تئیس مائی کو ترمیمی فرد جرم آیت کی جائے گی آج نکول فرام کر دی گئی ہیں جو مقدمے کی ہیں یاسر شامی جو اس سے مقدمے کا حصہ بنے ان کو فرام کر دی گئی ہیں اور تئیس تاریخ کو ہی یاسر شامی کی جو زمانت ہے وہ کنفرمیشن پر لگی ہوئی ہے تو تئیس تاریخ کو ایک تو ترمیمی فرد جرم آیت کی جائے گی دوسرا کنفرمیشن آف بیل ہے یا تو توسیک ہو جائے گی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کی زمانت مسترد کر دے یا خارج کر دے ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے لیکن وہ انحصار کرتا ہے کہ عدالت میں کیا دلائل عدالت میں سامنے رکھے جاتے ہیں پرسیکیوشن کی جانب سے اپائی کی جانب سے اور تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے لہٰذا ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اس کیس میں یاسر شامی بلاخر عدالتی کاروائی کا حصہ بن چکے ہیں اور بہت جل جو ہے ترمیمی فرد جمعہ ہوگی اور گواہوں کا بیان کلم بند کرانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے عدالت میں اور اس کیس کا ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے امید دیہ ظاہر کی جاری ہے بکلا یہ کہہ رہے ہیں سرکاری بکلا یہ کہہ رہے ہیں یاسر شامی کے اس کیس میں شامل ہونے کے بعد یہ گمان ظاہر کیا جارہا ہے امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ بہت جلد ہم یہ دیکھیں کہ اس کیس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ آیا یہ ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں یہ اس سلسلے میں دانیا شاہ کو سزا ہوتی ہے یا سرکاری شامی کو سزا ہوتی ہے یا کسی اور کو ہوتی یا دونوں کو نہیں ہوتی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس کیس میں گزشتہ کچھ حرصے میں ایک طویل بریک آنے کے بعد دوبارہ سے یہ کیس جو ہے یہ اٹھا ہے اور دوبارہ سے ایک بڑی سلیبیٹی کے ساتھ یہ کیس منظریاں پر آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یاسر شامی عدالت میں کیا موقف رکھتے ہیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ عدالت کو کیا بتاتی ہے ان کے پاس کیا چیزیں ہیں جو عدالتیں بتائی جا سکتی ہیں یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کو اس سے وقتاً طورتاً آگاہ کرتے رہیں گے کینل دیکھتے رہیے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے شکریہ